کسی نے ایک سوال کیا کچھ لوگ دین کی دعوت سوشل میڈیا پر دیتے ہیں جیسے ڈیٹنگ اور سرینجر چیٹ ایپس کے ذریعے اور خود عبادت میں سستی کرتے ہیں تو کیا ان لوگوں کا اس طرح اجنبی لوگوں کو دین کی دعوت دینا کچھ کام آئیں گا اور ان چیزوں میں دن بھر کے لیے رہتے ہیں کسی نے ایک سوال کیا کچھ لوگ ہیں سوشل میڈیا پر ڈیٹنگ سائٹس ہیں اور انہوں نے کیا لیے کہا سٹینجر چیٹ سائٹس آ رہی ہیں دیٹنگ مطلب ایک دوسرے سے افیرز کرنا یا باتچیت کرنا ملاقاتے کرنا غیر محرم لوگوں کا اور سٹینجر چیٹ مطلب کوئی بھی اجنبی آدمی کو جانا اور اس سے چیٹ شروع کر دینا چونکہ اس میں کچھ بیریرز نہیں ہوتے کوئی بھی کس سے چیٹ کر سکتا ہے اور وہ کہہ رہے کہ ہم یہ کام اس لیے کر رہے کہ ہم دین کی دعوت دے لوگوں اس میں ایپ میں جاتا ہے میمبر بن کر رہے اور یہ نماز آمد چھوٹ گئے خود عبادت نہیں کر رہے اور کر رہے تو کیا یہ دینی کام ہے سب سے پہلی چیز یاد رکھیں یہ کوئی دینی کام نہیں یہ وہ شخصیت کا بہانہ ہے اس سٹینجر ایپ اور ڈیٹنگ ایپ میں اپنا اکاؤنٹ بنانے کا یہ سب شہر کو بنانا بیوی دیکھ لیں گے بیوی تو چیک کریں گے اس کا فون دین کا کام کر رہا ڈیٹنگ ایپ میں جا کر اور خود نماز یہ نہیں ہے یہ کیا ڈیٹنگ ایپ میں جا کر دین کا کام کریں گے تو شہر میں پڑ جائیں گا زیادہ امکانات ہیں ڈیٹنگ ایپ میں جا کر تو یہ نہ کریں اب بہت ساری بار کیا ہوتا ہے جیسا ہم لوگوں کو بھی لوگ سوال کرتے ہیں جیسا اب آئر سی کا سناپ چیٹ پہ اکاؤنٹ ہے ہمارا ٹک ٹاک پہ اکاؤنٹ ہے ہمارا میوزیکلی پہ اکاؤنٹ ہے لوگ بلتے ہیں پھر آپ کیسا اس پہ جا رہے ہیں ہم نے کسی کو ایپ ڈاؤنلوڈ کرنے کی دعوت دی نہ کسی سے کہا کہ اس ایپ پہ جائیں لیکن ہم جانتے ہیں اس ایپ پہ ہزاروں ہمارے بھائی اور بہنیں ہاں جس پر میں پرسنل اٹینشن دیتے ہوئے کوئی کام نہیں کرتا ہوں پوری ٹیم ورک کرتی ہے وہ ٹیم اس کے اوپر ریگلرلی کچھ اپ ڈیٹس کچھ ویڈیوز وغیرہ بنا کر دل دیتی ہے جس کے ذریعے جس کو میں آمزار میں کہوں گا ہم ایک بازار لگا ہے اور اس میں حلال و حرام سب بھک رہا ہے ہم نے اس بازار میں اپنی بھی دکان کھول دی جس میں حلال پروڈکٹ ہم بیچ رہے ہیں لیکن ہم نہ کسی کو بولتے ہیں اس بازار میں آؤ خریدنے ہماری دکان پر نہ کہہ رہے ہیں ہماری دکان وزیٹ کرو لیکن جو لوگ اس میں ملویس ہیں ان کو اس ذریعے سے بھی ہو سکتا ہدایت ملے بول کر ہم نے اکاؤنٹ کھول دیا ہے لیکن یہ ہم دعوت نہیں دے رہے کہ میں فیضوے کا خود کا اکاؤنٹ ہے اس کا ہلا میں بھی کھل سکتا ہوں اور میں نمازِ غائب ہے عبادتِ غائب ہے اور دن بھر اس میں غرق ہے تو یہ آدمی جس نے ایسا اکاؤنٹ کھولا ڈیٹنگ ایپ اور سٹینڈجر چائٹ یہ اپنے پرسنلی اس کے لئے کر رہا ہے دیندار اگر آدمی ہوتا تو اپنے عام زندگی پہلے دین لاغو کرتا پھر لوگوں کو دعوت دیتا یہ صرف ایک بہانہ ہے اور اگر کسی نے ایسا کھولا بھی ہے جس میں وہ کوئی مشقت اور دین اپنا نہیں ڈالتا ہے جیسا میں نے شروع میں کہاں تقریر کے کہ آپ کسی حلال چیز میں بھی وقت ڈالے تو اتنا بھی آپ نہ ڈال دیں کہ آپ کی زندگی آپ کی جسمانی صحیحہ توانی سے برباد ہو جائے اللہ نے اس کے لئے بھی حدود باندھے یہ نہیں کہا نماز دین اور رات پڑھو وقت دی ہے اس کے نفل بھی پڑھو اگر خود نماز وغیرہ نہیں پڑھ پاتا اس کے لئے کوئی ضرورت نہیں ایسی دعوت کی وہ خالی نماز وغیرہ پڑھنے لگے انشاءاللہ یہ بھی اس کے لئے کافی ہو جائیں گا